سلام علیکم بچوں کا یہ ایک سوال تھا کہ ہم سر نائند کلاس کے اندر کون سے سبجیکٹ کا انتخاب کریں تو اس کے لئے بچوں یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے اچھا نائند کلاس کے اندر آپ کو کوئی گائن نہیں کہتا کہ ہمیں کون کون سے سبجیکٹ رکھنے چاہیے اور کیوں رکھنے چاہیے اس کی وجہ کیا اب سب سے پہلی چیز یہ کہ اردو میڈیم یا انگلی میڈیم دیکھیں آج کے دور کے تمام تقاضوں سے ایک چیز تو یاد رکھیں آپ انگلیش میڈیم ہی پڑھیں اردو میڈیم تو کبھی پڑھنا ہی نہیں چاہیے کیوں دیکھیں اردو میڈیم اس لئے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ تمام تر ابھی آنے والے دور کے حوالے سے بھی ملک کے حوالے سے بھی اور ملک کے ہونے والی پولیسیوں کے حوالے سے بھی تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے اور ایف ایسی اور آنے والی اگلی نئی فیلڈ کے حوالے سے بھی بچہ زیادہ تر انگلیش میڈیم میں ہونا چاہیے اس سے یہ بچہ زیادہ سیکھتا ہے آگے آنے والے فیلڈ میں زیادہ کامیاب ہونے کے چانسز ہیں اگلی بات آتی ہے انگلیش میڈیم کے بعد سبجیکٹ کی تو ہمارے پاس تین کٹیگری ہے ایک ہے آرٹس اور ایک ہے سائنس آرٹس کا تو ایک ہی بات چلتی ہے کہ آرٹس وہ رکھے گا لیکن میں کبھی بھی کسی بچے کو پرسنلی طور پر آرٹس کے لیے سیجیشن دیتا ہی نہیں ہوں سائنس کے حوالے سے بھی دو فیلڈز ہیں ایک کمپیوٹر سائنس ایک بائیو کے ساتھ اب یہاں پہ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ جیو بچے کہتے ہیں کہ جی میں بہت زیادہ کمپیوٹر میں ایکسپاروٹ ہوں یہ ہے وہ ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا مجھے کمپیوٹر بہتر لگتی میں نے بائیو میں نے کونسا ڈاکٹر بننا ہے تو یہ سب سے بڑی ایک بہت ہی غلط چیز ہے کہ بچہ یہ سوچ لے کہ میں نے آگے بائیو نہیں رکھنی اور وہ کیا کر لے کمپیوٹر سائنس رکھ لے دیکھیں دوسری طرف ایک بچہ بائیولوجی رکھتا ہے وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا یا اسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یا کچھ زیادہ تر 99% بچوں کو بائیو نہیں اچھی لگتی کمپیوٹر کے ایک تو بک انہوں نے بہت زیادہ چھوٹی بنائی ہے کم اس میں سلیبس ہے بچے سمجھتے ہیں یہ آسان بھی ہے جلدی سے ہم اس کو یاد کر کے نمبر اچھے لے لیں گے دیکھیں بیٹا سب سے مین جو بات یہ ہے کہ کمپیوٹر بائیو کے اندر فرق اگر آپ میٹرک کے اندر بائیو رکھتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ ہے ایک وہ یہ کہ آپ جتنا میٹرک کے اندر کمپیوٹر کا نالی سیکھتے ہیں وہ آپ کی بیسک ہوتا ہے اور وہ آپ اگر نہ بھی سیکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایف ایسی میں جا کے اگر آپ آئی سی ایس کر لیں اگر آپ آئی سی ایس کی طرح سے لے جائیں لیکن اگر آپ میٹرک کے اندر بھی بائیو نہیں پڑتے تو آپ کو ایک زندگی کا وہ تمام مسلسل حصہ جو بائیو کے ایک بیسک کنسیفٹی اس سے ختم ہو جاتے ہیں زندگی میں کبھی آپ کو جوب کا ٹیسٹ دینا پڑے آپ کو ویسے بھی دیکھیں ایک انسان ہے اسے اپنے جسم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ اس کی آن کیا ہے اس کا دماغ کیا ہے دماغ کے حصے کیا ہیں اس کے لئے بازو کیا ہے بازو کی حرکت کیا ہے آپ کی جسم میں دل کیا ہوتا ہے دل کی حرکت کیا ہے وینز کیا ہے آرٹریز کیا ہے ایک انسان جب بائیو کے بارے میں سیکھتا ہے تو انسان اپنی ذات کے بارے میں اپنے جسم کی اندر آنے والی بہت ساری رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں سیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ڈاکٹر کے پاس جانے میں اس کو بیماریوں کے بارے میں بائیوں میں بتا جاتا ہے کہ بیماریاں کون سے لگتی ہیں کیوں لگتی ہیں کیا ہے اس طرح آنے والی زندگی کے اندر میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے اس کے بچوں کو آنے والی فیلڈ میں اس بچے کے ماں باو کے حوالے سے کسی وقت بھی اسے ہوسپیٹل میں جانا پڑتا ہے تو بہت سارا نالج ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے اب کمپیوٹر کا وہاں جا کے سوفٹ ویر تو انسٹال نہیں کرے گا جب کسی کو انجیکشن لگانا ہوگا اب دیکھیں کمپیوٹر بہت اچھی چیز ہے جو بچے اگر چاہتے ہیں جنہوں نے زندگی میں سوچ ہی لیا کہ میں نے کمپیوٹر بننا اچھی بات ہے میں ان کو ریکمینٹ کرتا ہوں کہ وہ کمپیوٹر رکھیں لیکن آپ کے پاس ایٹ کلاس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی آپ اتنے زیادہ میچور نہیں ہوتے کہ آپ اپنے سبجیکٹ کا سیلیکشن کر سکیں آپ زیادہ تر لوگوں پر ڈپینڈ ہوتے ہیں اور میٹرک کے بعد آپ کو عقل آتی ہے تو میرا ایک بہتر طور پر بچوں کو یہ سیجیشن ہے کہ آپ بائیو رکھیں اور کچھ ایسے ادارے ہیں ان میں تو زبردستی بچوں کو بائیو رکھوا ہی جاتی ہے تاکہ بچے وہ بائیو رکھ کے اچھی سے پڑھیں اور ایف ایسے کے بعد اپنی مرضی سے دوستوں سے اردگرد پوچھنے کے بعد اپنا سبجیکٹ کا انتخاب کریں تو بارحال میٹرک کے بیسک جو ہے اس کے لئے آپ کو بائیو کا انتخاب کرنا چاہیے تو اگر کچھ کمپیوٹر پڑھنا چاہتے ہیں ان کی ذاتی مرضی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں وہ ان کے لئے جو بہت زیادہ سٹرونگ قسم کے جو ہے اپنے اپینین رکھتے ہیں کہ میں کمپیوٹر ہی پڑھوں گا میں نے آگے بھی کمپیوٹر پڑھنی میں نے آئی سی ایس کرنا ہے آگے بھی میں نے ساری زندگی کمپیوٹر پڑھنی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو بچے ابھی اگلی فیلز کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تو ان کو بائیو پڑھنی چاہیے آپ کو بائیو پڑھنے کے بعد ایف ایسی کے سبجیکٹ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے بائیو میں آپ اگر بائیو رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو دونوں کمپیوٹر رکھیں بائیو رکھیں کیمسٹری پڑھنی پڑھتی ہے میت پڑھنی پڑھتی ہے ایوریتھنگ اسیم اونلی ایک سبجیکٹ کا ڈیفرنس ہے بائیو اور کمپیوٹر کا تو برحال سائنس رکھیں سائنس میں آپ ساٹھ فیصد انگلیش میڈیم میں بھی نمبر لے لیتے ہیں اردو میڈیم سے وہ سو فیصد نمبر سے بھی زیادہ بہتر ہے اور اس کے علاوہ سائنس میں بائیو کے ساتھ نمبر لیتے ہیں تو آپ کا ریگارلس زیادہ بہتر ہے ایس کمپیوٹر کمپیوٹر سائنس کے تو برحال یہ آج کی ویڈیو ہے یہ میرا ایک پرسنل اپینین تھا آپ کے لیے بائیو رکھنے کے حوالے سے تو بائیو جب آپ رکھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ ہے فردر مزید آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ ایف ایسی کے اندر جا کے بائیو رکھیں کمپیوٹر رکھیں یا میتھ رکھیں تینوں الگ ہو جاتی ہیں آپ ایف ایسی میں کمپیوٹر کے ساتھ میتھ تو پڑھتے ہیں پھر کمیسٹری نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ٹوٹل آپ کے ڈیفرنٹ فیلڈ ہے اگر آپ ایف ایسی کے اندر بائیو پڑھنا چاہتے ہیں کمیسٹری تو پڑھنے پڑھنے پڑھے گی اور آپ کو پری انجیننگ کے لیے کمیسٹری بھی پڑھنے پڑھے گی میتھ بھی لیکن آپ کو کمپیوٹر نہیں پڑھنے پڑھے گی لیکن سب سے جو مین چیز ہے وہ کمپیوٹر اور بائیو اور میتھ کے والے سے تقریباً ایف ایسی کی اندر آپ کو تمام قسم کا تمام قسم کا بیسک نالیج دوبارہ سے مل جاتا ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ بہتری اور بہت ہی اچھے انداز میں ایف ایسی کی اندر جا کے نالیج حاصل کر سکتے ہیں میٹرک میں کمپیوٹر یا بائیو رکھنے سے کسی قسم کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں پڑھتا ہاں وہ بچے جو کمپیوٹر رکھ لیتے ہیں وہ بائیو تو آگے میڈیکل میں جا ہی نہیں سکتے ان کے لئے تو اپشن ہی ختم ہو جاتا کہ وہ نہیں جا سکتے ہاں البتہ اگر وہ جا کے کمپیوٹر سینس میں جاتے ہیں جو بچے بائیو میٹرک میں رکھتے ہیں اور آگے بائیو میڈیکل میں جاتے ہیں وہ تو بیسٹ ہے اگر کچھ بچے کمپیوٹر نہیں بائیو رکھتے ہیں اور آگے ایف ایسی میں کمپیوٹر اختیار کرتے ہیں میٹرک میں بائیو ایف ایسی میں کمپیوٹر تو وہ بچے ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اگر وہ کہیں کہ سار ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوئی ہے آپ کمپیوٹر یاد کرنے میں پہلے کاش ہم میٹرک میں کمپیوٹر رکھ لیتے تو اس ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی قسم کا بلکہ آپ بہت ہی اچھے سے اور بہت زیادہ بیتر ترور پہ آپ نالیج حاصل کر پائیں گے شکریہ